اسلام علیکم ویورڈز امید کرتا ہے کہ آپ سب سے خیریت سے ہوں گے بلکہ ٹھیک ہوں گے نشتر امدیکیٹ ایم بی بی ایس بی دی ایس ایڈمیشن کے حوالے سے دوزار اکیس کے بہت ایمپورٹنٹ نیوز دے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو جان آپ سب کے لئے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چونکہ ابھی ہی جو ہے وہ میٹنگ کی اپ ڈیٹ آئی ہے تو وہ جاننے کے لئے ہماری ویڈیو مقامل دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہماری چینل دکٹر شاہد ندیم ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر دی چکے آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام پاکستان بھر میں ایم بی بی ایس بی دی ایس کے ایڈمیشن دوزار ایس کے اوپن کر دیے گئے ہیں تھرٹین نومبر کو جو میٹنگ ہوئی پی ایم سی کی اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ یا بچے جو بھی ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تمام جن کا ریزرٹ آ گیا ہے اور جن کا ریزرٹ ابھی تک ایویٹنگ پہ ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن ان کا ایڈمیشن تب ہی کنفرم ہوگا جب ان کا پتا چلے گا کہ ان کے ریزرٹ کیا ہیں تب تک پی ایم سی کیا کرے گی ایو ایس کیا کرے گی ان کے فرضی ہنڈر پرشن مارکس لگا کے خود سے ان کے ایڈمیشن جو ہے یا الیشمن کے نیم آجیں گے لیکن ان کے ایڈمیشن تب ہی کنفرم ہوں گے جب ان کا ریل ریزرٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور ریل ریزرٹ جو اصل ریزرٹ جو وہ ابھی دوبارہ ایگزام دے رہے ہیں ایڈیشنل ایگزام دے رہے ہیں یا ان کا ریزرٹ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا جب تک وہ کلیریفائی نہیں ہوگا پی ایم سی یا ایو ایس کے سامنے وہ آپ کو ایڈمیشن گرانٹ نہیں کرے گی تو یہ تھی میٹنگ جس میں پی ایم سی نے ایو ایس نے بتایا کہ آئیے تیرہ نومبر کی میٹنگ تھی کہ آپ کو ایڈمیشن جو ہیں آپ لوگ کروا لیں کسی بھی یونیورسٹی پرائیویٹ یا کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں آپ لیٹ ایڈمیشن والے یا جو ہیں سپیشل ایگزام دے رہے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو سپیشل ایگزام والے ہیں وہ لوگ اپنے پرانے ریزرٹس کی بیس پر ہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ لوگ اپنے نئے ریزرٹس کی بیس پر ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ سپیشل ایگزام دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کا ریزرٹ آئے گا شاید وہ بہتر آجے لیکن آپ کا ریزرٹ جو پریویس آج چکے وہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا یعنی سپیشل ایگزام کا اوورال کوئی فائدہ نہیں آیا یا ہمارا سسنم جا وہ فلاوپ ہو چکا ہے پھر پیمچ نے دوبارہ میٹنگ کی 14 نومبر کو انہوں نے میٹنگ کی اور 14 نومبر کو دب سٹیڈنٹس نے کہا کہ یہ اس طرح سے ڈولزن ریگولیشنز نہیں ہیں آپ نے پہلے جو بتائے تھے آپ اسے کے خلاف جی کر رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں تو پھر انہوں نے very next day جو اپنا 13 نومبر والی میٹنگ کا نوڈیفکیشن تھا وہ نرل ان ووڈ کر دیا کینسل کر دیا اور 14 نومبر کو جو نوڈیفکیشن جارے گیا وہ اس ٹائم آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میڈیکل اور ڈینٹل یونیورسٹیز پرائیویٹ اور پابلک دونہ سکترس کو جو ہے وہ اللہ کر دی گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایڈمیشنز بچوں کو دے سکتے ہیں کسی بھی طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو مراد ہے وہ 50% ہے 40% ہے وہ آپ کو گرانڈ کر دیں اس طرح نہیں ہے کسی بھی طرح سے براد گیا ہے کہ آپ کا تو ایڈمیشن لیٹ ہے آپ کا ریزرٹ لیٹ ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ایک سپوسٹ کے مارکس آپ کے وہاں پر ایڈ کر دیں گے لیسٹ میں بھی آپ کا نام لے آئیں گے اور آپ کے جب وہ ریلی ڈیزرٹس ان کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو ایڈمیشن گرانڈ کر دیں گے اگر آپ پورے اصول و ضوابط پر یا میرٹ پر پورا اتر رہے ہوئے تو یہ تھی پی ایم سی کی 14 دومبر کی ریسنٹ پیٹنگ جس منہ نے کہا ایس پبلک اینڈ پرائیوٹ میں پروسید ایس پر ڈیزرٹس انڈ ریگلیشن تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پی ایم سی نے ایک بار اور اس پہ آپ بی او پی یا بینک آف پنجاب کے ثرو ایڈمیشن سارا کرا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آن لائن ہی ایڈمیشن ہوگا شکریہ